ہلو گائز کیسے ہیں میں ہوں فہمشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر چینل گائز آج میں آپ کو ایک وزٹ کرا رہا ہوں جو کہ ہمارا وزٹ ہے مندر والی گلی کا جو یہ بہت ہی قدیمی ہے اور یہ بہت ہی پرانی ہے جو کہ اس کے آثار یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ہے گائز یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا یہ بیرونی حصہ ہے اس کا یہ مندر والی گلی ہے اور یہ واقعہ تحصیل بزار میں ہے یہ یعنی کہ آپ یہ بھاٹی سے آئیں گے تو تحصیل بزار پڑے گا تو سادی گلی مندر والی آجے گی تو گائز یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مندر والی گلی تو یہ ایک مندر تھا آئے گائز میں آپ کو اندر لیے چلتا ہوں اور میں آپ کو اس کا وزٹ کراتا ہوں اور گائز سبسکرائب بھی بنتا ہے اور لائک بھی بنتا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ سکرنے بتانے جا گے کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور گائز آپ نے بیل کے بٹن کو دبا د دنے تاکہ ہر آنے باری ویڈیو گائز آپ کو بر وقت مل سکے لوگ گائز چلتے ہیں اندر یہ اس کا یہ بیرونی حصہ گائز یہ دیکھیں اور گائز یہ دیکھیں کہ یہ اس کا یہ دروازہ ہے یہ جو کہ آپ دیکھنے جو کہ یہ سنگے مرمر کا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا دروازہ ہے یہ مندر والی گلی کا اور گائز یہ دیکھیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ سنگے مرمر اور انہوں نے یہ سنگے مرمر کا اور گائز یہ دروازہ دیکھیں کہ آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دروازہ بلکل ہی نیو ہے جو جسے کسی نے ابھی لگایا ہو گائیز یہ دیکھو گائیز یہاں پہ ہندیرہ ہے میں آپ کو کچھ دکھا نہیں سکتا یہاں پر چونہ اور مٹی سے یہ بنا ہوا ہے اور یہ ماش کی دال چونہ اور یہ مٹی سے انہوں نے تعمیر کیا ہوا ہے یہ دیکھیں گائیز اور گائیز اس کی جو اچھاتا ہے وہ بھی بہت ہی بہت سیدھا قسم کی ہے یہ دیکھیں جو کہ اس کی جو یہ اچھاتا ہے یہ بہت ہی بہت سیدھا ہے اور گائیز یہ دیکھیں کہ یہ دروازہ ہے یہ مندر والے گلی کہلاتی ہے اور یہ مندر کہلاتا ہے اور جس کا نام انہوں نے مندر رکھ رہی ہے اور گائی é سنگے برمر کا ہے یہ دیکھیں دروازہ دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج بھی بلکل یہ ویسا ہی ہے نیو ہے لیکن اس کو بہت سال ہو گئے ہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو صدیاں بیدھ گئی ہیں یہ تاک دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں پر یہ چراغ جلایا کرتے تھے اور یہاں پر روچنی نہیں تھی یہاں پر جو کہ رات کا سما ہوتا ہے تو بلکل ہندیرہ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاک سے بنی ہوئی ہے جو کہ یہ یہاں پر چراغ جلایا کرتے تھے گائیز یہ دیکھیں گائیز یہ دیکھیں کہ یہ چونہ مٹی اور یہ ماش کی دال سے یہ تیار کی ہوئی ہیں انہوں نے گائیز یہ دیکھیں گائیز جتنا ہو سکا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بھائی ہیں جن کا نام آفتاب ہے انہوں نے بہت ہی محنت کر کے یہاں پر روشنی کی ہے تو گائیز تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ تاکہ یہ آپ کو صحیح طریقے سے یہ نظر آیا آپ کو تو گائیز آج ہم بات کریں گے اپنے آفتاب بھائی سے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آفتاب صاحب جناب آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ آپ کا کرم آفتاب صاحب آج کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ یہ کام سلمشہ رہے پر کام بٹھا ہوں آفتاب صاحب آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا یہاں پر ڈیش ہے یہاں پر اچھا دیگر آپ کی ہافتاب صاحب کی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ان کی یہاں پر سمجھنے کے ان کی زندگی کا حصہ ہے کہ یہاں پر ان کا گزر گیا ہے یہاں پر یہ مندر والی گھلے کے اندر اور یہ مندر کے اندر رہتے ہیں گائیز تو ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے آفتاب صاحب کا جن سے ہماری آج یہ ملاقات ہوئی ہے ان سے پیدا صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ یہ تصاویریں ہیں جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ یہ بہت ہی پرانی اور بہت ہی قدیمی ہیں اور یہاں پہ یہ چراغبتی بھی ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ مندیر ہے یہ ابھی میں نے انویسکیشن سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مندیر بنگالی ہیں یہ اور گائز یہ بہت ہی صدیوں پرانے ہیں اور گائز یہ دیکھیں کہ اس کے یہ آسات دروازے کے کیسے ہیں یہ دیکھیں لوگ گائز یہ آج کا ہمارا وزر تھا مندیر والی گلی کا مندیر کا جو کہ یہ مندیر بنگالیاں کہلاتا ہے جو کہ یہ بہت ہی پرانا اور یہ اور یہ بہت ہی قدیمی ہے تو گائز آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لے گی اور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو دبانے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو گائز ملتے ہیں نیرسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیرسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں